اسلام علیکم میں ایک اور پروف شو کرنے چاہ رہا ہوں کہ کیسے ڈیٹا مینپلیٹ کیا جاتا ہے یا ہائی رپس کو کیسے مینپلیٹ کیا جاتا ہے یا کیسے کرپشن کری جاتی ہے ڈیجیٹل کرپشن کیا ہے یا ڈیجیٹل کالر کرپشن کیا ہے اور یہ وائٹ کالر کرپشن سے کیسے غطرناک ہے یہ میرا کاؤنٹ ہے سیٹیزن پورٹر پر کھول دیا ہے پرائیم منسٹر امنان ہان کا بہت اچھا انیشیٹیو ہے لیکن انہوں نے کوئی غلط بندے بٹھا دی ہیں جو ڈیفنیٹلی کیا کہہ سکتے ہیں ان کے لئے بارے میں اب یہ ہر کمپلینٹ دراب کرتے ہیں یہ کمپلینٹ دراب ہوئی ہیں بہت ساری جب ایک حد سے زیادہ کمپلینٹ دراب ہو گئی اور میں نے پروف سسٹینبل تینجیبل پروف دے رہا ہوں کرپشن کے مطلب اسی لئے وہ دراب ہو رہی ہیں درویہ تو وہ رسال ہو جائیں تو ایک کمپلینٹ یہ میں نے کی یہ والی کمپلینٹ یہ دلیٹ ہو چکی تھی در سے یہ دوبارہ در پلیس کی گئی ہے ٹھیک ہے اس کا نمبر بھی چیک کر لیں تو میں نے لکھا کہ ایشیوز رسال نہیں ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے تو چانسلر صاحب میں جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ان کے آفیس کے سامنے کرنا ہے کہ آپ لوگ یہ انڈیا ایکوپائٹ کشمیر کا تو کر رہے ہیں میں بھی کشمیری ہوں میرے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے زیادتی کیوں ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ میں نے ان کی کرپشن کو کوششن کر دیا ورچل جنویسٹی کی اور یہ میرے لئے اشیو بنہا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی یہ ہے یہ ڈراب ڈیپلیکیٹ کمپلینٹ کیا کے کر گیا لیکن اس کی میں ڈیٹیل دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ڈیٹیل دکھاتا ہوں آپ کو ہو گیا ٹھیک ہے یہ کمپلینٹ ٹھرٹی فرسٹ آف اگست کو میں نے کی ہے اور یہ چیرمین اچیسی کو آسائن ہوئی ہے سیکنڈ سپتمبر کو انہوں نے ڈی جی آر اے کو یہ کمپلینٹ فارورڈ کر دیا ڈی جی آر اے نے تقریباً تین ویک اس کمپلینٹ کو ریویو گیا کہ یہ اس میں کیا سچ جائی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا پیشلی کمپلینٹ کیا کرتا تھا سٹوڈنٹ جو پروف دے رہا ہے اس میں کیا سچ جائی ہے انہوں نے کافی ٹائم لیا ہے اس کو دیکھنے میں لیکن انہوں نے اس کے بعد جو ریمارک دیا ہے نا ورچہ انہوں نے کو فارورڈ کرتے ہوئے اس کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے لکھا کرنٹی لک انٹو دی میٹر ایٹ این اپروپریٹ لیول اینڈ سب میٹی رپورٹ ٹو دیس آفیز ویڈین ٹین ورکنگ ڈیز میٹر میں بھی ٹیکن ویڈی سیریس جتنے پروف میں نے دیا ہے انہیں وہ اتنے سسٹینیبل پروف ہیں اور اتنی مطلب وہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ وہ انہوں نے کافی ٹائم لگایا اس کو تین ویک ریویو کرتے ہوئے اور پھر وہ اس نے لکھا ہے کہ اس کی رپورٹ ہمیں دی جائے ورچہ نسٹی نے کیا لکھا جی ورچہ نسٹی مجھے کہہ رہی ہے ڈیر سٹوڈنٹ پلیز پروفائید یور کمپلین نمبر سو دیٹ وی میر اگین لک انٹو دی میکٹر تینک یو ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے دے دی ہیں یہ میں نے کمپلین نمبر ہی نہیں دیے یہ جو انہوں نے ساری ڈراب اور یہ جود بولے ہوئے تھے پھر میں نے نیچے کیا لکھا جی میں نے لکھا ریڈ آل ای میلز تو ڈاکٹر نوید ڈاکٹر عباس ڈاکٹر عباس ٹھیک ہے اب ان کے نتیجے میں یہ میرے ساتھ ساتھ آٹھ جس ٹائم ریکارڈ کروں تو بارہ سے پندرہ ڈسکریمینیشن اور میرا استقصال کیا انہوں نے وہ آپ ڈاکمنٹ کسی اور سے پڑھ رہے ہیں لیکن وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کو ایک کرپشن کو ایکسپوز کر رہا تھا پانچ ٹائب کی کرپشن میں نے ریپورٹ کی تھی ٹھیک ہے اب یہ کیا کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر اوپر جلتے ہیں بی جی آرے وجہ نورسٹی کو لکھ رہے ہیں دس دن کے اندر ریپورٹ دنی ہے معاملہ سیریس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وجہ نورسٹی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں میں ان کو یہ بتا رہا ہوں یہ مسئلہ ہے اور یہ سارے ڈیٹیل بتا رہا ہوں اور نیچے وجہ نورسٹ نے کیا کیا کلوزٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ کرپشن ہے اس سے بڑی کرپشن کیا آ سکتی ہے ٹھیک ہے کمپلینڈ ڈبلی کےٹ ہے ٹھیک ہے یہ ڈبلی کےٹ کمپلینڈ ہے کوئی سلوشن بھی دو کیا ہوگا وہ بھی کمپلینڈ ہوگی یا پھر یہ انفوریکویسٹی کیوں گی یا یہ رپورٹ کی در گئی ہے یہ کمپلینڈ نا انہوں نے ڈیلیٹ کر دی تھی در سے یہ کمپلینڈ دوبارہ ادھر لائیو ہوگی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیفنیٹلی اس کا جواب اب میں کہتا ہوں کہ بڑی کرنسٹی دینک کو دینا چاہیے ڈی جی آرے کو دینا چاہیے چیرمین اچی سی کو دینا چاہیے کہ کس بندے نے ادھر کیا رول پلے گیا ہے ٹھیک ہے